حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا سباہا لوگو دوڑو اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کروگے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزق سے پہلے ڈرانے والا ہوں ابو لہب مردود بولا تو ہلاک ہو جا کیا تم نے اسی لئے ہمیں بولایا تھا اس پر اللہ پاک نے آیت طبت یدہ آبی لہبیم وطب نازل فرمائی صحیح بخاری حدیث 4801 ابو ذر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے میں نے عرص کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے صحیح بخاری حدیث 4802 آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے کہ مطالق سوال کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ ارش کے نیچے ہے صحیح بخاری حدیث 4803 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونوس بن مطی علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے صحیح بخاری حدیث 4804 محمد بن فلیح نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے بنی عامر بن لوئی کے حلال بن علی نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونوس بن مطی علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے صحیح بخاری حدیث 4805 شعبہ نے بیان کیا ان سے عوام بن ہوشب نے کہ میں نے مجاہد سے سورہ سعاد میں سجدے کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے بھی کیا گیا تھا تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی پس آپ بھی انہیں کی ہدایت کی اتباہ کریں اور ابن عباس رضی اللہ انہوں اس میں سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 4806 عوام بن ہوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ سعاد میں سجدے کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کیا اور ان کی نسل سے دعود اور سلمان ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہ ہدایت دی تھی سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباہ کریں دعود علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباہ کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا چونکہ دعود علیہ السلام کے سجدے کا اس میں ذکر ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا عجاب کا معنی عجیب القط قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے پرچے کو یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ اور مجاہد نے کہا فِعِزَّح کے معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں الملتالاخرہ سے مراد قریش کا دین ہے اختلاق سے مراد جھوٹ الاسباب آسمان کے راستے دروازے مراد ہیں جندو ماہنا لکل آیہ سے قریش کے لوگ مراد ہیں علائق الاحضاب سے اگلی امتیں مراد ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا فواق کا معنی پھر نہ لوٹنا عجل لنا قطنا میں قط سے عذاب مراد ہے اتخزنا ہم سخریہ ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا اتراب جوڑ والے اور ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا عید کے معنی عبادت کی قوت علب سار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے حب الخیر ان ذکر ربی میں ان من کے معنی میں ہے تفق مسحہ گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا یا بقول بعض دلوار سے ان کو کٹنے لگے قولا وَتَفِقَ مِسْحَا بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِئِيَ اسْمَحُوا عَعْرَافُ الْخَيْلِ وَعْرَاقِي بَهَا حَبَالَهَا حَاشِيَ بُخَارِيَ الْأَسْوَادِ کے معنی زنجیریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا یا اسی طرح کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری نماز خراب کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو پھر مجھ کو اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعای آدھا گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میں اثر نہ ہو روح نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا صحیح بخاری حدیث عمر 4808 جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبدالدوہا نے ان سے مسروق نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغ وحی پر کوئی عجرت نہیں چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں اور میں دخان دھوئے کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قہد سالی کے ذریعے میری مدد کر چنانچہ قہد پڑا اور اتنا زبردست کے ہر چیز ختم ہو گئی اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھوان ہی دھوان نظر آتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھوان آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ آئے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے حصول صاف موجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا اور وہ اس سے مو موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے یہ مجنوع ہے بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے یقیناً تم پھر کفری ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تعالیٰ کے سرشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شباہ ہم بدلہ لینے والے ہیں صحیح بخاری حدیث 4809 سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہ مشرقین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کسرت سے کیا تھا اسی طرح زناکاری بھی کسرت سے کرتے رہے تھے پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام یقیناً اچھی چیز ہے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیا ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے ہاں مگر حق کے ساتھ اور یہ آیت نازل ہوئی آپ کہہ دیں کہ آئے میرے بندوں جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو دس شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں نے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اس طرح زمین کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہس دئے اور آپ کے اس سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے آپ کا یہ ہسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے وہ ان لوگوں کے شرک سے بلکل پاک اور بلندر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4811 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپٹ لے گا پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4812 عبد الرحیم نے خبر دی انہیں زکریہ بن نبی زائد نے انہیں عامر نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرشہ الہی کو تھام لیں گے صحیح بخاری حدیث 4813 عامش نے بیان کیا انہوں نے ابو صالح سے سنا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سوروں کے پھوکے جانے کا درمیانی عرصات چالیس ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کے شاگردوں نے پوچھا کیا چالیس دن مراد ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں پھر انہوں نے پوچھا چالیس سال اس پر بھی انہوں نے انکار کیا پھر انہوں نے پوچھا چالیس مہینے اس کے مطالق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں اس کے مطالق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوار ریل کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق تبارہ بنائی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 4814 اروہ بن زبیر نے بیان کیا آپ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرقین نے کیا کیا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت قعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن عبی معیت آیا اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اس کپڑے سے آپ کا گرہ بڑی سختی کے ساتھ گھوٹنے لگا اتنے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور انہوں نے اس پدبخت کا مونڈھا پکڑ کر اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ کیا تو میں ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پندرہ یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے روح بن قاسم نے ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے کہ متعلق کہا کہ قریش کے دو آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ سقیف کا کوئی رشتہ دار یا سقیف کے دو افراد تھے اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یہ خان کعبہ کے پاس پیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہوگا ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا ہے تو سب سنتا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث عمر 4816 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خان کعبہ کے پاس دو قریشی اور ایک ثقافی یا ایک قریشی اور دو ثقافی مرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا اس پر یہ آیت اتری کیا اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہی اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے آخر آیت تک سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یا ابن نجیح نے یا حمید نے ان میں سے کسی ایک نے یا کسی دو نے یہ حدیث بیان کی پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار آٹھ سو سترہ عبد الملک بن محسرہ نے بیان کیا کہ میں نے تعوض سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی کے ارشاد سوائے رشتداری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداری مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداری نہ ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابتداری کی وجہ سے صلی اللہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھارہ سفیان بن آینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے آتا نے ان سے صفان بن یالہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ لوگ پکاریں گے کہ آئے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے اور قطادہ نے کہا مثلاً لِلآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے اس کو قابو میں لائیا ہے اقواب وہ قوزے جن میں ٹونٹی نہ ہو بلکہ مو کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیئے انکانہ لِلرحمانِ ولد کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس صورت میں اِن نافیہ ہے عابدین سے آنفین مراد ہے یعنی سب سے پہلے میں اس سے عار کرتا ہوں اس میں دو لغت ہیں عابد و عبد اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے اس کو وقال الرسول و یارب پڑھا ہے اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں اس صورت میں عابدین باب عبد یعبد سے آئے گا اور قطادہ نے کہا فی ام الكتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوہ محفوظ میں صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار آٹھ سو انیس عبدال نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے مسلم نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ قیامت کی پانچ علامتیں گزر چکی ہیں الدخان دھوان الروم غلبہ روم القمر چاند کا ٹکڑے ہونا البطشہ پکڑ اور اللزام ہلاکت اور قید صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار آٹھ سو بیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ یہ قہد اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمع رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قہد کی بدعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا چنانچہ قہد کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقع کی شدت کی وجہ سے دھویں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھوان پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے یہ ایک دردناک عذاب ہوگا بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مذر کے لیے بارش کی دعا کیجئے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو تم بڑے جری ہو آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی اس پر آیت اِنَّكُمْ آئِدُونَ نازل ہوئی یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤگے سنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے صحیح بقاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکیس مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے مطالق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی عجرت کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قہد کے ذریعے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا سنانچہ قہد پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن فاقع کی وجہ سے دھوئے کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ضروری مان لے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹا ہوگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمع رہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی للائی میں لیا یہی واقعہ آیت یوم تاتی السماع عبد خان و مبین آخر تک میں بیان ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بائیس مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ میری ان کے خلاف یوسف علیہ السلام جیسے قہد کے ذریعے مدد فرما چنانچہ قہد پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی لوگ مردار کھانے لگے کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقع کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھوان ہی دھوان نظر آتا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھوان پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے یہ ایک دردناک عذاب ہوگا بے شک ہم چندے اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹاؤگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے عذاب سے بھی وہ بچ سکیں گے فرمایا کہ سخت پکڑ بدر کے لڑائی میں ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار آٹھ سو تیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش اناد سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قہد سے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا قہد پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی لوگ ہڈیوں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے سلمان اور منصور راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو چکی اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قہد کو دور کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قہد ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ اس روز کا انتظار کریں جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو آئے دون تک کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4824 وقی نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے مسلم نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پانچ قرآن مجید کی پیش انگوئیاں گزر چکی ہیں لزام، بدر کی للائی کی حلاکت، الروم، غلبہ روم، البطشہ، سخت پکڑ، القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا اور الدخان، دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4825 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4826 یوسف بن ماحق نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں اس پر عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضا کچھ فرمایا مروان نے کہا اسے پکڑ دو عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے باباپ سے کہا کہ طف ہے تم پر کیا تم مجھے خبر دیتے ہو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے آلِ عبی بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تحمد سے میری برات ضرور نازل کی تھی صحیح بخاری حدیث 4827 ابو نظر نے بیان کیا ان سے سلمان بن یسار نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آ جائے بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہت اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا صحیح بخاری حدیث 4828 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناغواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمائن ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا زمانہ تھے کہ اس میں عذاب نہ ہو ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا صحیح بخاری حدیث 4839 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی جب وہ اس کی پیدائی سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں رحم نے عرض کیا ہاں میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دوگے اور آپس میں قطع تعلق کر لوگے صحیح بخاری حدیث نمہ 4830 ابو الحباب سعید بن یسار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدیث کی طرح پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو صحیح بخاری حدیث سمر 4831 معاویہ بن ابی مذہرت نے خبر دی سابقہ کی حدیث کی طرح اور یہ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو صحیح بخاری حدیث سمر 4832 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا عمر کی ماں اسے روئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال میں اسرار کیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے پڑ گیا مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہ نازل ہو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والی کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج دلو ہوتا ہے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4833 شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور ان سے حضرت انسر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ سورہ فتح صلی حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4834 حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوش الہانی سے پڑھی معاویہ بن قرآن نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرد کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4835 زیاد نے بیان کیا اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4836 حیوان نے خبر دی انہیں ابو لسود نے انہوں نے اوروا سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر کزار بندہ بننا پسند نہ کروں عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے اور جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً تیس یا چالیس آیتیں اور پڑھتے پھر رکو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4837 عبدالعزیز بن نبی ظلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے حلال بن نبی حلال نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور انپڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کچ قوم عربی کو سیدھا نہ کر لیں یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4838 حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ قحف پڑھ رہے تھے ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندہ ہوا تھا بدکنے لگا تو وہ صحابی نکلے انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا صبح کے وقت وہ صحابی آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بدکا تھا سکنیت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4849 حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سلیہ حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4840 قطادہ نے بیان کیا انہوں نے اقبا بن صحبان سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مقفل مزنی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مائے درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4841 اقبا بن صحبان سے بیان کیا کہ مائے نے عبداللہ بن مقفل مزنی رضی اللہ عنہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے کے مطالق سنا یعنی یہ کہ آپ نے اس سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4842 محمد بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ نے اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4843 احمد بن اسحاق سلمان نے بیان کیا کہا ہم سے یعلا نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے کہ میں ابو غائل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے خوارج کے مطالق گیا انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام سفین میں پڑاو ڈالے ہوئے تھے جہاں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن خوارج نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس پر سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے آپ کے مراد اس صلح سے تھی جو مقامِ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کے درمیان ہوئی تھی اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے لیکن صلح کی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثبات کا دامن حادثے نہیں چھوڑا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں یعنی دف کر صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا عمر رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آگئے ان کو غصہ آ رہا تھا سبر نہیں آیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کیا ابن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہر بھی ضائع نہیں کرے گا پھر صورت الفتح نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار آٹھ سو چوالس ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہو جائیں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلنگ کر دی تھی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی تمیم کے سوار آئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیں ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے کے اقرابن حابس رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے کہا تھا اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا نافے نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے اس پر ان دوروں کی آواز بلند ہو گئی پھر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا انہوں نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی صحیح بخاری حدیث 4845 موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قائص رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں پھر وہ ثابت بن قائص رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے دیکھا کہ وہ گھر میں سر جکائے بیٹھے ہیں پوچھا کیا حال ہے کہا کہ برا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی حضرت موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4846 حضرت عبداللہ بن زبیرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قاقہ بن معبد کو بنا دیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ اقرہ بن حابس کو امیر بنائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کیا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4847 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دو زخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس صحیح بخاری حدیث نمبر 4847 ابو سفیان ہمیری سعید بن جہجہ بن مہدی نے بیان کیا ان سے عوف نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو سفیان ہمیری اکثر اس حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفاً ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس صحیح بخاری حدیث نمبر 4849 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے بحث کی دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھتے گا اس وقت وہ بولے گی کہ بس 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 اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا ہی کرے گا اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار آٹھ سو پچاس حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چود دنی رات تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کی رویت میں تم دھکم پیل نہیں کرو گے بلکہ بڑے اعتمنان سے ایک دوسرے کو دھکا دیے بغیر دیکھو گے اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز نہ چھوڑو پھر آپ نے آیت اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے کی تلاوت کی مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ و انہوں نے انہیں تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تھا آپ کا مقصد اللہ تعالی کا ارشاد وعد بارس سجود کی تشریح کرنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4852 امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے انہیں ارونے انہیں زینب بن تعبی سلمانے اور ان سے ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ و انہا نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے سے تواف کرے چنانچہ میں نے تواف کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خان کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ وطور و کتاب مصطور کی تلاوت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترے پن حضرت جبید بن مطم رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ وطور پڑھ رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں تو میرا دل اڑنے لگا حضرت صفیان نے بیان کیا لیکن میں نے زہری سے سنا ہے وہ محمد بن جبید بن مطم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ وطور پڑھتے سنا صفیان نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو اضافہ کیا ہے وہ میں نے زہری سے نہیں سنا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار آٹھ سو چون مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا تم ان تین باتوں سے بھی ناواقف ہو جو شخص بھی تم میں سے یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے آیت لا تدرکوہ لفسار سے لے کر ممورائی حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو اور جو شخص تم سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفسی ما زک تسب غدا یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو مرتبہ دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث 41855 سلمان شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زرب بن حبیش سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے آیت فکانا قابا قوسینی او ادنا یعنی صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اور بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے پر وہی نازل کی جو کچھ بھی نازل کیا کہ متعلق بیان کیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا ان کے چھے سو پر تھے صحیح بخاری حدیث 4856 سلمان شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے زرب بن حبیش سے اس آیت کے بارے میں پوچھا فکانا قابا قوسین یعنی سو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے پر وہی نازل کی جو کچھ بھی نازل کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ خبر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے چھے سو پر تھے صحیح بخاری حدیث 4857 صفیان زوری نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے آیت لقدر آمن آیات ربہ الكبرہ یعنی آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں کہ متعلق بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھاپ لیا تھا صحیح بخاری حدیث 4858 ابو جوزہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لات اور عزا کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لیے ستتو گھولتا تھا صحیح بخاری حدیث 4869 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات اور عزا کی تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا ایراہ الا اللہ اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث 4860 صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے اروہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بدھ کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں صحیح نہیں کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تواف کیا اور مسلمانوں نے بھی تواف کیا صفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے ان سے اروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اسلام سے پہلے انسار اور قبیلہ غصان کے لوگ منات کے نام پر احرام بانتے تھے پہلی حدیث کی طرح اور معمر نے زہری سے بیان کیا ان سے اروہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ انسار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام بانتے تھے منات ایک بطھ تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4861 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ون نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا عبدالوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن تہمان نے بھی عیوب سے روایت کیا اور اسماعیل بن علیہ نے اپنی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4862 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدے والی صورت سورہ نجم ہے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد صدہ کیا اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب ہی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا بعد میں بدر کی رڑائی میں میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے وہ شخص امیہ بن قلف تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4863 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 4864 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا اور اس وقت ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے چنانچہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا گواہ رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 4865 عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4866 حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ دکھانے کو کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے پھٹ جانے کا موجزہ دکھایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4867 حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4868 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مددکر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4879 صحیح قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم فحل میں مددکر پڑھا کرتے تھے سوہے کوئی نصیحت کرنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر 4870 زہر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ سورہ قمر میں آیت فحل میں مددکر ہے یا مذکر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فحل میں مددکر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فحل میں مددکر پڑھتے سنا ہے دال محملہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4871 عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں اسود نے اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مددکر پڑھا العیت دال محملہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4872 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مددکر دال محملہ سے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4873 وقی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل میں مددکر پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ فحل میں مددکر یعنی دال محملہ سے پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4874 خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن یاہیہ زہلی نے بیان کیا کہا ہم سے اقفان بن مسلم نے بیان کیا ان سے وحیب نے کہا ہم سے خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ بدر کی لڑائی کے ایک دن ایک قیمے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں اے اللہ تیری مرضی ہے اگر تُو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الہا و زاری سے دعا کر لی ہے اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی سو ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4875 یوسف بن ماحق نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ مائے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4876 خالد بن مہران حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا اہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں اے اللہ اگر تُو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ارز کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے خوب الحاؤزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی سَيُحْزَمُ الْجَمَعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِسْسَعَاتُ مُعِدُهُمْ وَسْسَعَاتُ عَدْحَا وَعَمَرُ یعنی انقریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار آٹھ سو ستتر ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قائس نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن قائس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو دوسرے باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کی ادیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے مو پر ہوگی حائل نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھتر ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خوکلے موتی کا خیمہ ہوگا اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اناسی اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور ایسے بھی دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے مبارک مو پر پڑی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ایسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت طویل ہوگا اتنا بڑا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سائے ختم نہ ہوگا اگر تمہارا جی چاہے تو آیت وظلم ممدود کی قرد کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 4881 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سورة توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورة توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے اس سورت میں برابر یہی اترتا رہا بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی بیان کیا کہ میں نے سورة الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نظیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی سحی بخاری حدیث نمر 4882 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سورت حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ اسے سورہ نظیر کہو سحی بخاری حدیث نمر 4883 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیئے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا یہ درخت مقام بغیرہ میں تھے پھر اس کے متعلق اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کے جڑوں پر قائم رہنے دیا سو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم کے معافق ہیں اور تاکہ نافرمانوں کو زلیل کرے صحیح بخاری حدیث نمر 4884 عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے مالک بن عوث بن حدثان نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ بنی نظیر کے اموال کو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے دیا تھا مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا سنانچہ آپ اس میں سے ازواج متحرات کا سالانہ خرچ دیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئے صحیح بخاری حدیث نمر 4885 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لانت بھیجی ہے چہرے کے بال اکھارنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لانت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلہ بنی اصد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو میں یعقوب کے نام سے معروف تھی وہ آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لانت بھیجی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آخر کیوں نہ میں انہیں لانت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو اس نے کہا کہ پڑھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معجوب چیز اسے نہیں ملی پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی ہرگز نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 4886 صفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن عابس سے منصور بن موتمر کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے القمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مسنوعی بال لگانے والیوں پر لانت بھیجی تھی عبدالرحمن بن عابس نے کہا کہ میں نے بھی امی یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 4887 عمر بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں جو دار السلام اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں یہ کہ ان میں جو نیک وکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صاحب خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج متحارات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کریں لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا اس پر ایک انساری صحابی ابو تلہ رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں پھر وہ انہیں اپنے ساتھ دے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے انساری صحابی نے کہا اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو اور آؤ یہ چراغ بھی بجھا دو آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ انساری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فلان انساری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی مسکر آیا پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ صحیح بخاری حدیث سمر 4889 حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبداللہ بن ابی رافع سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤگے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی اس کے ساتھ ایک خط ہوگا وہ خط تم اس سے لے لینا چنانچہ ہم روانہ ہوئے ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرہ سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا ہم لوگ وہ خط لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن عبی بلتا کی طرف سے مچرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکہ میں تھے اس خط میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں تم اپنا بچاؤ کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتداریاں ہیں اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتداروں کی مکہ میں حفاظت کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل کفریہ اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے آہنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے عمر رضی اللہ انہوں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی کردن مار دوں آہنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمہیں کیا معلوم اللہ تعالی بدر والوں کے تمام حالت سے واقف تھا اور اس کے باوجود ان کے مطالق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو اور اس کے باوجود ان کے مطالق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا عمر بن دینار نے کہا اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا صفیان بن عینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمر بن دینار کا قول ہے ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے کہا ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ صفیان بن عینہ سے حاطب بن نبی بلتار رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتتخضو عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی صفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے لیکن میں نے عمروں سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمروں سے خوب یاد رکھا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4890 اروا نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایوہن نبی اذا جا اک المومنات یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں ارشاد غفور الرحیم تک حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ جو عورت اس شرط آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی اور ہرگز نہیں اللہ کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوہا صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا اس روایت کی مطابعت یونس معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے کی اور اسحاق بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار آٹھ سو اکانوے امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی اللہ یشرکنہ باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود امہ عطیہ رضی اللہ خود امہ عطیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلان عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا آؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا چنانچہ وہ گئی اور پھر دوبارہ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار آٹھ سو بانوے وحب بن جریر نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوف یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4893 ابو عدریس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کروگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤگے اور نہ زنا کروگے اور نہ چوری کروگے آپ نے سورہ نسا کی آیتیں پڑھیں صوفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھیں پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا عجر اللہ پر ہے اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے صوفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا انہوں نے زہری سے اور یوں ہی کہا آیت پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چورانوے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے ان تمام بزرگوں نے نماز خطبے سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا ایک مرتبہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے گویا ابھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی یا ایہا نبی ازا جاک المومنات یعنی اے نبی جب مومن اور عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا عورت نے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار آٹھ سو پچانوے جبیر بی موتام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بات جمع کرے گا اور میں آقب ہوں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار آٹھ سو چھانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورة الجمع کی آیتیں نازل ہوئیں وَآخِرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم حادی اور معلم ہیں بیان کی آمنِ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آخر یہی سوال تین مرتبہ کیا مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سرعیہ پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار آٹھ سو ستانوے عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیس نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پا لیں گے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیس نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پا لیں گے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والوں کو نکال باہر ہے میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سعاد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا راوی کو شک تھا انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے تمام باتیں آپ کو سنا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا انہوں نے قسم کھالی کہا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور عبداللہ کو سچا سمجھا مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا پھر میں گھر میں بیٹھ رہا میرے چچا نے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تقزیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی جب منافقات کے پاس آتے ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور اس صورت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اے یزید اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو مجھے بخار مجھے بخاری حدیث نمبر چار جاد ہزاره موسیقی